ہماری ساتھ رہیے گا یہ ہے گرانڈ پلور خیات مول کا اس کے اندر کافی سارے آٹل بغیرہ بھی ہیں بچوں کا کلنے کا جگہ بھی ہیں اور دانوپ سپر مارکٹ بھی ہے مکتبہ جریر بھی سامنے کوئی میں خیال سے کوئی شوٹنگ ہو رہا ہے کیمرے بغیرہ لگائے میں دیکھ سکتے ہو ٹھیک آئی ہے ابھی دانوپ سپر مارکٹ یہ آگے دانوپ سپر مارکٹ یہاں سے لینا ہے عربیہ پس کے بعد جانا جانا ہوگا اندر یہ انٹری کا گیٹ ہے یعنی گیٹ تو خیر نہیں ہے یہ ویسے جگہ ہے لیکن سیکیورٹی سامنے بیٹھا وہ دیکھ رہے ہیں گر یہ عربی تو خراب ہے یہاں سے بارش عربی لینا پڑتا ہے یعنی گیٹ رولی جس کو عربی میں عربی بولتے ہیں اس کو اور اس کے بعد جانا چلیں گے اندر تو ہمارے ساتھ رہیے گا آج ہے جمعرات تو یہاں سعودی عربیہ ممنج ہوتا ہے جمعرات کو یعنی بہت زیادہ رش ہوتا ہے سپر مارکٹ میں کہیں بھی جاب ہوگے تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے عام دنوں میں تنہی ہوتا ہے رہا ہے یہ سٹار بکس ہے یہ امریکی کا ہوئی بند وہ ہے لیور اور یہ بہت سعودی عرب میں چلتا ہے لوگ بہت پسند کرتے ہیں یہ ہے خدار والا سیکشن لیپ سیٹ پر اور ریٹ سیٹ پر یہ سارا جوس کا سیکشن ہے تو ہم نے لینا ہے پانی اتنا زیادہ سودان نہیں ہے بس توڑ ایسا ہی ہے ٹھیک ہے اور ابھی میں پانی کو مویا کھا جاتا ہے اور اس گیلنڈ جو ہم اس کو گیلنڈ کہتے ہیں یا بوتل کہتے دیا اس کو جیلون کہتے ہیں اب لینا ہے کارتون نوفہ میتین میلی یعنی سب سے چھوٹا جو ہوتے ہیں یہ سامنے بیکری ہے اور یہ پانی وغیرہ اور یہ جو سبزی وغیرہ ہے جو تلاجی کا سبزی ہوتا ہے وہ ہوا رہے ہیں یہاں سے ملے اچھا پانی لے لیا اب دینا ہے کیا لینا ہے ایک آئٹم غاربان رہ گیا اس کو کہتے ہیں دواری شمس لیکن ایک ہاتھ یا ربین چلانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ وزنی ہوتا ہے یہ ہے مقصرات ہاں چھوٹے کیسی ہو سلام اللہ برکاتہ دو گلو دوار شمس دینا یہ پرموشن پر لگا ہوئے سوڈوالا وہ نہیں چاہیے دے دو یہ پرموشن پورت پرموشن اچھا سارے پرموشن پر لگا ہو کتان سے یہ دو کیجی یہ جو ہے دوستو یہ بیس ریال پچھتر حلالی کا جو ہے کیجی ابھی تیرہ ریال پچانوے حلالی کی کیجی لے جائے یعنی ڈسکون ہر چیز پر لگتا ہے پرموشن کبھی کسی چیز پر لگ جاتے کبھی کسی چیز پر لگ جاتے کبھی جیس پر لگ جاتے کبھی جیس پر لگ جاتے ہاں نئی ویڈیو بناوں گے انشاءالہ یہ جو ہے ہاں یہ پر پرموشن میرا دانش پردیسی یہ جو ہمارا بھائی اس کا تعلق انڈیا سے ہے اور اس کا کام ہے مقصرات ہیں نائٹ اس کی ڈیپٹی ہے اس طرح ہے نا نام کیا ہے آپ کا محبوب ماشاءاللہ بہت پیارا نام ہے آپ کا یہاں پر اس میں جانا یہ ان سارا آئٹم میں جانا کچھ آئٹم جانا وہ پاکستان سے بیاتا ہے انڈیا سے بنگلہ دیش سے اب یہ جو آئٹم ہے نا یہ ہمارے پاکستان کا ہے جس کو ہم چنغوزے بولتا ہے اور اس کا کیجی تقریباً چار سو کویاں بس چار سو اٹھارہ ریال کس کا ایک کلو ہے دیکھ سکتے ہیں پاکستانی یہ دیکھیں یہ فروٹ کا سیکشن ہے یہ سینٹر میں خدار وغیرہ یہ ہے یہاں کے دانوگ مارکٹ کے کونٹر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کونٹر چھوڑا دوتے ہیں اس کھانا لیٹ جالتا ہے یہ ہر آتمال میں ہیوانات کی دکان ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسلام علیکم جیب ہزا آکل سلیف پس جیب ہزا دوت آزا مایف غانتانی یہ آپ لوگ دیکھ لیں ان کے پاس کافی نسلوں کی مچھلی وغیرہ اور یہ اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں اس کو سلافہ بولتا ہے اور اور اس کو نام اس کا میں بول گیا ہوں یہ جو ہے یہ اس سے چھوٹے چھوٹے مچھتی ہے یہ اگر آپ دیکھ دے تو یہ کافی کسام کی مچھلی ہے یہ اس طرح توتے ہیں چھوٹے چھوٹے نیچے جیب ہرگوش ہے اور یہاں پر بھی اس کے بتانے اس کا کیا نام ہے یہ بھی توتے ہیں اور یہ دو اس پنجری میں چھوٹے چھوٹے بلیاں ہیں آپ یہاں دیکھو کہ موسیقی یہ ہے حیات مول کے سیکنڈ فلور کیلئے سیوڑیاں اوپر جانے کیلئے اور یہ حیوانات کی دکان اس میں آپ کو ہر چیز ملے گا ہر چیز کی کانہ بھی ملے گا جو بلیاں کتے وغیرہ اور اس طرح سارے چیز ہو یہ ہے دانو مارکٹ کا باہر سے نظارہ یہاں سے آپ لیپٹ میں بھی جا سکتے ہیں ہوں اور سیوریو سے بھی جا سکتے ہیں لیکن لیٹ سے جانا تھوڑا ہیزی ہوتا ہے جلدی بندہ چلا جاتا ہے اب یہ دروازہ بند ہو گیا اب نکلیں گے اگلی والی سے اس سے ہمیں انٹر ہوا نا نکلیں گے اس اگلی والی سے دیکھ رہے ہیں یہ جو پبلک نظر آرہے ہیں سارے توقعنلہ کی لیے جانا کڑے ہیں کسی کا توقعنلہ نہیں کھد رہے ہیں کسی کا کیا مسئلہ ہے کسی کا کیا مسئلہ ہے بعضی وقت توقعنلہ جانا وہ نہیں کھلتا ابھی آ چکے ہیں اپنے گاڑی کے پاس تو یہ تھا حیات مول سپر مارکٹ کا ریویو جو دوست ہماری یوٹیوب چینل پر نیو ہے تو ہماری یوٹیوب چینل سسکرائب کیجئے گا جنہیں سسکرائب کیا تو ان سب کا شکریہ دل سے یہ رکھ دیا سامان اور جو بھی دوست ہماری یوٹیوب چینل پر نیو ہے تو ان سے گزارش ہے کہ ہماری یوٹیوب چینل سسکرائب کیجئے گا جنہوں نے سسکرائب کیے ان سب کا بہت بہت شکریہ دل سے فی امان اللہ ملیں گے ایک نیکس ویڈیو کے ساتھ جب تک کلی اجازت دیجئے اللہ نحکے بان ملیں گے